نمازکار سواگت ہے آپ کا خبرے بھی تک دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کے ساتھ ممتاز سان حاضر اس وقت اپنی بہت خاص پیشکش لے کر آپ کے درمیان جس کا نام ہے خبر کی تہہ تک اس کارکرم کے ذریعے مارا مقصد ہے کہ ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچے جو سیدھے عام آدمی کے سروکار سے جڑی ہوتی ہیں اور اس میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے بیورو ہیٹس اور ہمارے تمام ساتھی آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خاص کارکرم کی اور سب سے پہلے رکھ کریں گے پرکھنڈ کا ایک جولی شروع میں ڈکیاتی پر مکہ منتری سخت نظر آئے ہیں ڈی جی پی اور ایس ایس پی کو سی ایم نے تلق کیا اور انہیں اس معاملے کا جلد خلاصہ کرنے کی دار دی ہے مکہ منتری پوچھکر سنگھ دھامی نے یہ بھی کہا کہ اپرادیوں کو بکشا نہیں جائے گا ڈکیاتی کی گھٹنا پر راج نیتی شروع ہو گئی کل ملا کر کانگریس نے راجے کی قانون ویوستہ پر سوال اٹھا دیے ہیں اور کہا کہ اپرادیوں نے چمبل کے ڈاکو کو بھی مات دی دی ہے پولیس جنہتا کی آنکھ میں گھول جھوک رہی ہے یہ بی جی پی کا جنگل راج ہے وہیں بی جی پی نے کانگریس کے بیانوں کو نیرادھار بتایا مدانے آپ کو کہ دیرادون کے ایک جولری شو روم میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات پر سیم پوشکر سنگھ دھامی نے پولیس مہانی دیشے کشوق کمار اور ورشت پولیس ادھک شک آجے سنگھ کو جولی گرانٹ ایپورٹ پر طلب کیا انہوں نے دونوں افسروں کو تاقید کیا ہے کہ واردات میں جن بھی لوگوں اور گروہ کا ہاتھ ہے انہیں جل سے جل پکڑ کر سلاکھوں کے پیچھے پہنچا جائے انہوں نے آگاہ کیا کہ قانون ورسطہ میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے ہمارے سبھی سینئر ساتھ ہی جوٹ چکے ہیں ہمارے ساتھ آئیے آپ کا تعریف کراتے ہیں آپ کی بلقات کراتے ہیں ہمارے ساتھ دلی سے راجہ پٹیل ہمارے دلی بیورو جوٹ چکے ہیں راجہ بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکر میں شملہ سے ہمارے بیورو ہے پردیپ تھاکور ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں پردیپ آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور اترکھنڈ سے ہمارے بیورو ہے راو شفاعت علی بھی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں راو شفاعت آپ کا بہت سواگت ہے سب سے پہلے راو شفاعت اترکھنڈ کی اہم خبر کم نے رکھ کیا ہے دہرہ دون میں ایک بڑی ڈھکیاتی کو انجام دیا گیا تقریباً 18 کرمچاریوں کو بندھک بنا کر کئی کروڑ کی لوٹ کی بارداد کو انجام دیا گیا سی ایم نے اس معاملے پر سنگیان لیا ہے سختی سے ریبٹنے کا آدیش دیا گیا ہے مکہ منتری کی طرف سے اور اس معاملے پر اب راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے آپ تفسیر سے پہلے پورا معاملہ بتائیے اور بتائیے کہ اس معاملے میں کیا چل رہا ہے بھی دیکھیں اترکھنڈ کی سب سے بڑی ڈھکیتی میں شامل ہوا ہے اور سیدھے طور پر کہیں تو پولیس پر سوالیاں نشان کھڑے کر کے گئی ہے یہ گھٹنا چوبیس ڈھنٹے سے زیادہ کا وقت بھی چکا ہے لیکن اپرادی ابھی جرفت میں نہیں آیا ہے پولیس کے ہاتھ کھالی ہے تو دو بائک برامت کی گئی ہے اب کیونکہ یہ ایک ایسا داغ ہے پولیس کے اوپر جس گھٹنا کا خلاصہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے حالانکہ دیکھیں اترکھنڈ میں اپراد کم ہے یہاں پر اپراد اپراد ہتنے نہیں ہوتے ہیں اور پولیس کا بہت بھڑ برچ بھی رہتا ہے خاص کر دیرہ دن کے اگر بات کریں لیکن اس گھٹنا نے سوالیاں نشان کھڑے کیے ہیں پولیس کی سلکشہ بیوستہ پر اور سب سے بڑی بات ہے کہ وپکش کو بہت بڑا موقع ملا ہے وپکش سوال اٹھا رہا ہے کہ کانون بیوستہ اترکھنڈ کی پوری طرح سے لچر ہو چکی ہے اور کس طرح سے اپراد ہو رہے ہیں وپکش پہلے سے ہی جو انکیتہ بھنڈاری ہتیا کارن تھا اس کو لے کر کے مکر تھا راجی سرکار کو پرجور گھیرنے کی کوشش میں تھا اور اب پھر سوال اٹھے ہیں کہ کس طرح سے دکیتی کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اور اس علاقے میں جہاں بی بی آئی پی مومنٹ رہتا ہے کانگریس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ چمبل کے ڈاکو کو بھی پیل کر دیا اور پولیس ابھی تک ہوا میں تیر مار رہی ہے پولیس نے بھی کوئی گرفتاری نہیں کی ہے تو یہ تمام سوال وپکش نے اٹھا ہے لیکن ستہ پکش نے بھی اس کا جواب دیا ستہ پکش نے کہا ہے کہ صرف ایک گھٹنا سے ایسا نہیں کہ یہ آروپ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ایسے بہت سے کیسے ہیں جو پولیس نے کھولے ہیں اور پولیس سے پریاز کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے اس گھٹنا کو کھول لے کے اور سمبھا بھی دیکھیں بہت جلد پولیس کا کوابی ہے کہ اس گھٹنا کو کھول بھی دیا جائے گا لیکن ستہ پکش اور پکش کے بیچ میں اس مدی کو لے کر کے بھی راج نیتی ہے سب سے اڑی رات ہے ممتاز کی مکہ منتری پشکر سنگھ نامی ناراض دکھائی دیئے کیونکہ جس طرح سے گھٹنا ہوئی اس دن راشپتی دیرہ دون میں موجود تھی اور راجے ستھاپنا دیوست کا کاریکرم چل رہا تھا اتنی سرکشہ ویبستہ کے بیچ کو دھتا بتاتے ہوئے جو ڈکیت ہیں بڑے پیمانے پر اٹھارہ لوگوں کو بندھگ بناتے ہیں کروڑوں کی ڈکیتی کر کے اور بہت آسانی سے فرار ہو جاتے ہیں تو مکہ منتری پشکر سنگھ نامی ناراض دیئے اور کیونکہ کل جو پیتا دین ہے گھٹنا کا خلاصہ جل سے جلد ہو کیونکہ اتنی کی ایک شانت پردیش ہے اور یہاں پر اپراد بہت کم ہوتا ہے پولیس یہاں پر بہت زیادہ سکریے تو اس گھٹنا نے جو سوال کھڑے کیے ہیں وہ پولیس کی کاریشیلی پر کھڑے کیے ہیں اور پولیس خود چاہتے ہیں کہ اس گھٹنا کا جل سے جل خلاصہ پولیس لگی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی گھرہفتاری کی گئے ہیں ان سے پوشتاج کی جا رہے ہیں ڈیٹا جو اٹھائے جا رہا ہے جو پرانے اپراد ہی ہیں ان کا ڈھٹا جو اٹھائے جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد اس اپراد کا خلاصہ بھی ہوگا تو یہ بڑا ماملہ لوٹ کا سامنے آئے تھا دیرادون سے اور جیسے کہ ہمارے بیروہیٹ نے بتایا ہائی سیکیورٹی تھی وہاں پر اس وقت گرہ منتری صوبے میں ہی موجود تھے راجعفات اب اس پورے ماملے کو لے کر آپ نے ذکر بھی کیا کہ اب سیاست بھی شروع ہو گئی ہے زائرہ ایک بڑا موقع ملایا ہے وپکشیوں کو تو سرکار پر نشانہ سادنے سے باز نہیں آئیں گے لائنڈ آرڈر کو لے کر کانگریس کی طرف سے سوال اٹھائے گئے ہیں اس پورے ماملے پر ممتاز جو کرن مارا ہے پردیش عدیقش ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس ہوا میں تیر مار رہی ہے گرہ پتار نہیں ہوئی اور جنتہ کی آنکھوں میں دھول جو کی جا رہی ہے اور کیونکہ بہت سارے ایسے کیسے تھے جن کو لے کر کے لائن آرڈر کو لے کر کے وپکش پہلے سے ہی سرکار کو گھیر رہی تھی ابھی میں نے جیسا بتایا ہے کہ انکیتہ بھنڈاری ہتھیا کانگ میں حالانکہ دیکھیں سرکار نے کام کیا جو اپرادی تھے گھٹنا گئے وہ سلاکھوں کے پیچھے بھی ہیں لیکن وپکش کا ماننا تھا کہ انکیتہ بھنڈاری ہتھیا کانگ میں جو بی بی آئی پی تھا اس کا نام نہیں بتانا چاہتی ہے سرکار یعنی کہ پہلے سے ہی وپکش سرکار کو گھیر رہی تھی اور ایسے میں بیٹھے بٹھائے وپکش کو ایک اور مدہ مل گیا اور مدے میں سب سے بڑی وجہ اگر پہلو کی دیکھیں تو پہلا تو ہی کہ راشت پتی اس دن موجود تھی سب سے بڑی بات ہے اور دوسرا ہے کہ راجے ستھاپنا دیوستہ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ گھٹنا ہوئی ہے وہاں سے بی بی آئی پی مومنٹ ہمیشہ رہتا ہے اور پولیس مکھیالے بہت قریب ہے سچیوالے بہت قریب ہے ڈی ایم آفیس بہت قریب ہے اور ایسے میں اپرادی اپراد کر کے اور پرار ہو جاتے ہیں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی ہے تو اسے سوال تو دیکھے اٹھتے ہیں اور بپکش کو یہ بڑا مدہ ملا ہے اور آنے والے وقت میں امید ہے اگر اس کا خلاصہ نہیں ہوا تو بپکش اس مدے کو بڑا بنا کر کے راجے سرکار کو گھیرنے کی پوزور سرکار کو بڑا جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ میں دائر ٹرانسفر پیٹیشن کو خارج کر دیا گیا ہے اب اس معاملے کی سنوائی ہمارچل ہائی کورٹ میں ساتھ دسمبر موکر سنسودی سچے معاملے میں کانگریس کی ٹرانسفر یا ٹکا سپریم کورٹ میں خارج ہو گئی ہے سپریم کورٹ پہنچی تھی لیٹر انہیں راحت نہیں ملی سرکار نے گوہار لگائی تھی کہ سپریم کورٹ میں اسی طرح کے معاملے لمبت ہیں لہٰذا ان کے ساتھ اس معاملے کو بھی مرج کیا جائے لیکن سپریم کورٹ نے ایک آٹی ہوئی یہ آٹکا کو خارج کر دیا کہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے اس لئے پہلے یہیں پر سنوائی ہونے دی جائے پردیب تھاکور ہمارے بیرو ہیڈ شملا سے اس خبر پر بنی ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے تو جھٹکا دے دیا ہمارچل سرکار کو ٹرانسپور پیٹیشن کو خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اب اس پورے معاملے کو لے کر ساتھ دسمبر کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ہائی کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی ہے اور کورٹ کی دلیل بھی یہی تھی سپریم کورٹ کی پہلے اس معاملے کی سنوائی ہائی کورٹ میں ہونے دی جانی چاہیے بلکل دیکھئے ہمارچل ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس میں تین یاچکائیں ہیں اور تینوں یاچکاؤں کی سنوائی ایک ساتھ ہو رہی ہے لیکن اس میں کیونکہ پارٹسی سرکار ہے اور ایسے میں جو سرکار کی طرف سے جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر پر پرانسپور پیٹیشن وہاں پر دائر کی گئی تھی اور اس کو لے کر پچھلے کل سنوائی ہوئی ہے اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کو ایک بڑا جھٹکا یہ ضرور رہے گا کیونکہ سرکار کو امید تھی کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں کیس آ جاتا ہے تو جو باقی وہاں پر اسی طرح کی سمانتر جن میں قانونی سمانتا ہیں ان یاچکاؤں کے ساتھ پنوائی ہوگی تو سمبتہ سرکار کے پاس تمہیں ہوگا جو پی پیس ہیں ان کو سرب کرنے کا جو بھی انفلس میں میں اسے جو نہ کوئی تیسٹ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار کی بخش میں چیزیں جاتی لیکن ابھی جو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے سرکار کو مید تھی ایسا نہیں ہو پایا اور سپریم کورٹ میں ان کی یاچکاؤں کو دسمس کیا گیا ہے اور یہ کہا کیا ہے کہ ہماتلہائی یہ کیس چل رہا ہے یہیں پر سنبائی ہونے تھی چاہے اور ساتھ دسمبر جو ڈیٹ ہے یہاں پر پہلے سے ہی کیونکہ ہماتلہائی کورٹ میں جو کیس کے لیے ساتھ دسمبر کی ڈیٹ پڑی ہے تو اسی دن یہ کیس جو ہے کیس جو کیس جو کیس جانا ہے اس میں سی پیس سے جڑا معاملہ بھی ہے اور ٹیپٹی سیم سے جڑا معاملہ بھی ہے اور جو تینوں یاچکائیں ہیں یعنی الگ الی یاچکائیں جس میں کلپنا دی بھی یاچکا ہے پیپل پورڈ سکونسیبل ایک انجو کی یاچکا ہے اس کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے یارہ پی آئی کورٹ کی یاچکا ہے یہ تین کل میراکر یاچکائیں ہیں اور ان کو لے کر ایک ساتھ کنپائی یہاں پر ہو رہی ہے اور اس میں ڈیپٹی سیم کا کیس بھی ساتھ میں ہی سنا جاتا ہے تو ایسے میں اب یہ جو جمامتا ہے ہمچالہائی کورٹ کے پالے میں آگیا ہے یہیں پر ہمچالہائی کورٹ ساری چیزیں ہوں گی اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمچالہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے پردی پس پورے معاملے کو لے کر وپکش بھی پوری طرح سے حملابر رہا ہے سرکار پر اس سے پہلے ہم نے دیکھا ویدھان سبھا میں ویسے لے کر بہت آرگومنٹ ہوئی ہے ستہ پکش اور وپکش کے بیچ اب کوئی پرتکریہ وپکش کی طرف سے آئی ہے سپریم کورٹ کے اس بڑے فیصلے کے بعد بلکہ دیکھیں سپریم کورٹ کی فیصلے کے بعد جو نیتا پرتی پکش ہے جائرامتہ ان کا بھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ان نے کہا کہ سرکار کی چالاکی جو ہے کورٹ میں نہیں چلی اور ایک چلاکی کرنے کی کوشش یہاں پر کی گئی تھی کہ اس کیس کو وہاں پر ٹرانسپر کی جاتا ہے تو لمبے وقت کا کیس کھنچ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اور اب برکی مچل ہائی کورٹ میں ہی کیس سنا جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ ایسلا جی پی کے پکش میں جائے گا یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے اور ان نے کہا کہ یہ ساری نکتیاں جو مکشہ سنسٹیہ سچیب سے جوڑی نکتیاں ہیں یہ سمدھے دھانیک ہیں اور یہ چھنے والی نہیں ہیں اسی طرح سے جو بھاچپا کے ڈاکٹر راجی بندل انہوں نے بھی اس کا تواغت کیا کہ سپریم کورٹ میں یہ یاج کا جو ہے وہ سمجھ پوش ہے وہ خارج کیا گیا ہے اب ہمچل ہائی کورٹ میں ہی یہ جو ہے وہ سنا جائے گا کہیں نیتاؤں کی طرف سے ریکشن جرور آئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس کو لے کر آمنے سامنے پہلے سے ہی سرطہ پکش اور بپکش رہا ہے بیران سوا کی بات کریں تو وہاں پر بھیشہ اٹھا بھیجول خرچی کا سرکار پر آروم لگایا گیا سرکار پر پردیش کے پردیش کے کزانے پر سی پیس کی نکتیاں کر کے بوجھ ڈالنے کا آروم لگایا گیا ہے یہ لگتار بپکش کے نیتاؤں لگا رہے ہیں بپکش رہے ہیں لیتا ہے یہ بہت شکے گھر پردیپ آپ کا بہت شکریہ اس خبر کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اس بیچ ہم دلی کا رکھ کریں گے دلی میں بارش کے بعد دنوائیڈا گریٹنوائیڈا گروگرام اور فیدہ با سمیت آس پاس کے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو ایر پولیوشن سے کافی راحت ملی ہے گمیس تر پر پر پردوشن اور دھن سے پیشلے دس دن سے لوگ پریشان تھے تو اب دلی واسیوں کو بارش کے کارن رہت ملی ہے بارش کے وجہ سے دلی میں وائیو گنووٹا سوچکانک میں آج دیڑ سو انکو کا صدھار دیکھا گیا ہے اسی کے ساتھ اب ٹھن نے کوری کے ساتھ دلی میں دستک دے دی ہے سبح اور شام کے وقت لوگ گرم کپڑوں میں دکھائی دینے لگے ہیں کے اندری پردوشن نیانترن بورڈ کے مطابق دلی میں وائیو گنووٹا خراب شرنی میں شنوار صبح آنند بیہار میں ایئر کوالٹی انڈیکس تین سو بیاسی آرکی پورم میں دو سو بیس پنجابی باگ میں دو سو چھتیس اور آئی ٹیو میں دو سو تریسٹ ہے دلی میں بارش سے ہوا ساف ہو گئی دلی سے راجہ اپٹیل میرے ساتھی اس خبر پر بنے ہوئے راجہ دلی کے تمام حالات کا اپنے جائزہ لیا ہے بارش کے بعد پردوشن کا لیول کم ہو گیا ہے اور خطرناک ستہ پر لوگ جو پردوشن سے جوج رہتے ہیں انہیں بڑی راحت ملی ہے آپ بتائیے فیلحال دلی میں کیسا موسم ہے راجہ کیا صورتحال ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کس علاقے میں کتنا ہے راجہ آپ سن سکتے ہیں ہمیں راجہ بنے ہوئے ہمارے ساتھ واپس کوشش کریں گے ان سے سمپک کرنے کی فلحال آپ کو دلی کے تازہ آپ دیڑ دے رہے ہیں دلی کی حواہ ساف ہو گئی ہے ایئر کوالٹی انڈیکس میں ڈیڑھ سو انکو کا صدار ہوا ہے کل ہوئی بارش نے دلی کا موسم خوشگبار کر دیا ہے پلیوشن سے پردوشن سے لوگوں کو رہت دے دی کل کی برسات کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس میں ڈیڑھ سو انکو کی گرابت درج کی گئی ہے اب دلی میں کوھری کے ساتھ ہی تھنڈ نے بھی دستک دے دی ہے آنے والے دنوں میں موسم ساف رہنے کا انمان ہے دلی نویڑا سمیت گروگرام میں بھی بارش سے آبو حوا بدل گئی ہے ہریانہ میں بھی بارش کے بعد پردوشن میں صدار ہوا ہے راجہ پٹیل میرے ساتھ ہی بنے ہوئے میرے ساتھ پراجہ دلی میں کیا صورتحال ہے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بتا جا رہا ہے کہ دیڑھ سو انکو کی گرابت درج ہوئی ہے کل ہوئی بارش نے دلی کا موسم درست کر دیا ہے لوگوں کو سانس لینے میں اب آسانی ہو رہی ہے اور بلکل دیکھیں جس طریقے سے کافی لمبے سمیسے پردوشن کو لے کر دلی واسی کافی جد پریشان تھے پر پچھلے 48 گھنٹے کی بات کریں تو موسم میں کافی جدہ سدھار دیکھنے کو ملا ہے آج بھی ہلکی صبح بادل جرور تھے پر آپ پوری طریقے سے موسم ساپ ہے اور تیز ہوایاں چل رہی ہیں میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان پوری طریقے سے جو آتمن ساف آج نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے دو دن پہلے دلی میں کافی جیدہ فوق دیکھنے کو ملتی تھی سموک دیکھنے کو ملتی تھی پر آج پوری طریقے سے جو موسم ہے پوری طریقے سے ساپ ہے اور ہلکی ہوا دلی میں چل رہی ہے جس کے کارن آج کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر 150 یعنی 500 انگ سے نیچے Air Quality Indus دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ ابھی بھی کئی علاقوں میں جو ہے 300 کے پار ایک وائی لیول ہے پر جس طریقے سے لگاتار موسم کافی زیادہ چینج ہوتا ہوا دلی NCR میں نظر آ رہا ہے موسم بیوک کے مطابق اب آگے آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے ہوایں بھی دلی NCR میں ہریانہ میں دیکھنے کو ملیں گے جس کے وائے سے جو سموک سموک کی وائے سے کافی زیادہ پولوشن یہاں پر دیکھنے کو ملتا تھا گیس چیمبر میں دلی تبدیل ہو چکی تھی پر جس طریقے سے موسم بیوک سے ہماری کل بات اتنے والے دنوں میں تھنڈ کے ساتھ کئی نہ کئی جو ہوا ہے وہ بھی دلی NCR اور ہریانہ میں چلتی بھی نظر آئیں گے جس کے بعد اب جو ہے کہ پولوشن میں کافی زیادہ کمی ہوتی بھی نظر آئے گی فلال دلی سرکار کی بات کریں تو سپریم کورٹ کے کل ٹپنی کے بعد دلی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کیونکہ تیرہ سے بیس نومبر تک اور ڈیون دلی میں لگایا جا رہا تھا پر پوری طریقے سے اب سرگیت کر دیا ہے دلی سرکار دیوالی کے بعد اس تتی کو لے کر ایک بار دوارہ سے سبھی ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کرے گی کیونکہ دیوالی کا سمیں ہے ایسے میں پٹھاکوں کو ایک کی وجہ سے پولوشن دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ دلی انچیار کی بات کرے سپریم کورٹ نے بھی پورے دیش میں سبھی راجیوں کو نردیش دی ہیں کہ پٹھاکیں پوری طریقے سے ہر ایک راجے اپنی طرف سے بھاگیداری سلوشت کرے اور پٹھاکوں پر بہن کرے پر دیکھنے والی بات ہوگی دیوالی کے بعد کس طریقے کا پولوشن دلی میں دیکھنے کو ملتا ہے فیلال کے لیے دلی سرکار کے لیے رہات کی بات یہی ہے کہ ابھی ایر کوالٹی انڈس میں کمی نظر آ رہی ہے موسم پوری طریقے سے ساپ ہے اور دلی سرکار جس طریقے سے تمام جو پریابت ہے پولوشن کو روکنے کے لیے کرتی بھی نظر آ رہی ہے اور جس طریقے سے بات کرے تمام جو نرمان پوری طریقے سے دلی میں ابھی بھی بند ہے پر فیلال جو جانکاری ہے کہ دلی سرکار دیوالی کے بعد دوبارہ سے بیٹھا کرے گی اور جو ایر کوالٹی انڈس میں الگ الگ علاقوں میں جو بڑھوتری ہو رہی ہے کبھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر تین سو تین سو پچاس کے آس پاس ہے وہاں پر مونٹرنگ کرے گی اور وہاں پر بھی پولوشن کو کم کرنے کے لیے پرابت قدم اٹھاتی بھی نظر آئے گی راجہ حالانکہ سپریم کورٹ نے پردوشن کے ماملے پر راجہ سرکاروں کو خوب پھٹکار لگائی ہے لیکن odd even فارمولے کو لیکن فیصلہ سپریم کورٹ نے دلی سرکار پر ہی چھوڑ دیا ہے کیا لگتا ہے راجہ آپ کو دیوالی کے باد کیا odd even فارمولا نافذ کیا جائے گا دلی سرکار کی طرف سے اور بلکل دیکھئے کل جس طریقے سے پولوشن ماملے میں سپریم کورٹ کی سنوائی ہوئی اور سپریم کورٹ کا فیل سخت نظر آیا دلی سرکار کو جم کر یہاں پر فٹکار بھی لگائے کہ آخر کار دلی سرکار کیا کر رہی ہے پچھلے چھ سالوں سے اسی طریقے کی استثیتی ہے دلی سرکار دوسری راجہ سرکاروں پر ہمیشہ ٹھیک رہ فوڑتی ہے کہ دلی سرکار کی طرف سے کیا پریاب قدم اٹھایا گئے ہیں وہیں odd even کو لے کر بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ٹپنی کی گئی ہے کہ دلی سرکار یہ فیصلہ کرے حالانکہ اس کا کوئی خاص اثر دلی میں odd even کا دیکھنے کو نہیں ملتا یہ بھی بات سپریم کورٹ کی طرف سے کہی گئے پر اس کے بعد سپریم کورٹ کی ٹپنی کے بات جو گوپال رہے ہیں پریار منتری انہوں نے اردھکاروں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور اس پورے ماملے کو لے کر یعنی odd even کا جو فارمولا دلی میں لاغو ہونا تھا فیلال کے لیے اس کو اس ترگیت کر دیا ہے دیوالی کے بعد جیسے میں نے آپ کو جانکاری دیوالی کے بعد کس طریقے کے ویدر رہتا ہے کس طریقے کا پردوسن لیتا ہے اس کے بعد دلی سرکار اس فیصلے پر بھیچار کرے گی جی اس خبر کی تہتر پہنچنے کے لئے بہت شکریہ اس بیچ ہم روک کریں گے ہریانہ کی یمنا نگر کے شراب ماملے میں بڑا اپدیٹ ہے منیوالوں کے آکڑے میں زافہ ہو گیا ہے اب تک کل چودہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے زہریلی شراب ماملے میں پولیس نی کانگریس نی سمیت سات لوگوں کو گرفتار کر لیا یمنا نگر میں نقلی شراب پینی سے بارہ لوگوں اور امبالا میں دو لوگوں کی موت کی پشتی ہوئی تو اپ ڈیٹ دے رہے آپ کو یمنا نگر سے جہاں زہریلی شراب پینی سے چودہ لوگوں کی موت ہو گئی مرنے والوں کا آکڑہ بڑھ گیا ہے اس ماملے میں ساتھ لوگوں کی گرفتار ہوئی اور میری ساتھ ہی رجنی سونی اس خبر پر سیدھے ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں رجنی یمنا نگر میں زہریلی شراب سے موت کا بڑا ماملہ سامنا ہے مرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی افسوسناک طریقے سے چودہ ہو گئی مرنے والوں کی تعداد جن میں دو امبالہ کے بھی لوگ شامل ہیں ساتھ گرفتار ہوئی ہیں اس پورے ماملے میں تفصیل سے پورا ماملہ بتائی رجنی اور اب ہی کیا چل رہی اس ماملے میں یہ بھی کی بھی ہے اور اس کے تار جو ہیں وہ امبالہ سے جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب ہی دبش بھی دی جا رہی ہے جو ٹیمیں ہیں وہ منڈیبری گاؤں کے ساتھ پنجیٹو کا ماجرہ اور سارن گاؤں میں جس طرح سے دو لوگوں کی مرطی ہوئی ہے وہ پر بھی جو دبش ہے وہ ٹیم میں دے رہی ہیں اور گھر گھر میں سرچ ابھیان بھی چلایا جا رہا ہے کہ کہ یہ جہریلی شراب ہے وہ کہیں پڑی تو نہیں ہوئی ہے لیکن سوچنے والی بات ممتاج یہی ہے کہ لوگ کم منافع کمانے کے لیے کئی لوگوں کی جندگیوں کی گرفتاری ہوئی ہے یہ کون کون لوگ ہیں بتایا جا رہا کہ ان میں کانگریس نیتا بھی شامل ہے بلکل ممتاج ایک کانگریس نیتا مانگے رام ماروپور ہے جو کانگریس کا ورشت نیتا رہے ہیں اور کافی بڑے رائنیتik لوگوں سے ان کے سمبند ساتھ جو بارہ لوگوں کی بریتیو ہی ہے جی ان کو کہیں بکشا نہیں جائے گا کڑی کڑی کاری جو کی جائے گی رجنی جن لوگوں نے زہریلی شراب کا سیون کیا ہے کیا ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی ہسپتال میں بھرتی ہیں بلکل ممتاج جیسے کہ میں نے پولیس بھی گاؤں میں دبش دے رہی ہے سرچ ابنان بھی چلایا جا رہا ہے اور اس میں بارہ لوگوں کی ابھی تک مریتیو ہو چکی ہے اور تین سے چار لوگ جہاں وہ ہسپتال میں چار عدی ہیں بہت شکریہ رجنی آپ کا اس خبر کی سوڑی منوحلال کرنے والے تھوڑی دیر میں ویڈیو کانفرنس سنگ کے ذریعے سیم کریں گے گھاتن تک موسیقی تک موسیقی بڑا بریڈ دینے آپ کو آپ سے تھوڑی دیر میں مکہ منتری روتک واسیو کو بڑی سوغاد دینے والے دیوالی گفت ملنے والا روتک واسیو کو ریلوے اوڑی آگا گھان کریں گے مکہ منتری منوحلال ویڈیو روتک واسیو کو آج بڑی سوغات ملنے والی ہے اس ریلوے اوور بریج کے بنجانی سے روتک کے لوگوں کو بڑی سہولت ملنے والی ہے اس سے پہلے ان کا راستہ لمبا ہو جائے کرتا تھا لیکن اس اوور بریج نے لوگوں کے سفر کو چھوٹا اور سہولت سے بھرا کر دیا ہے اس پر ایک بسطت ریپورٹ بھی کل ہمارے بیورو ہیڈ دیویندر دانگی نے آپ درشکوں کو دکھائی تھی اس ریلوے اوور بریج کے بنجانے سے روتک والوں نے سکون کا سانس لیا ہے موکہ منتری تھوڑی ہی دیر میں اس کا اُدھگھاٹن کرنے والے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سر ریلوے اوور بریج کا اُدھگھاٹن کرنے والے ہیں موکہ منتری منوہرلال آج دیوالی کی سوغات ملے گی روتک واسیو کو ہم اپ ڈیٹ دے رہا ہے بتا دیں آپ کو کہ اسے راستہ کافی آسان ہو گیا ہے بڑی سہولت مل گئی ہے روحتک کے لوگوں کو ادھر ادھر جانی کے لیے پہلے راستہ لمبا تائے کرنا پڑتا تھا گھوم کر جانا پڑتا تھا لوگوں کو لیکن اب اس ریلوے اوور بریج کے بنجانے سے لوگوں کا سفر آسان ہو جائے گا آپ سے تھوڑی دیر میں اس کا اُدھگھاٹن کر دیا جائے گا موکہ منتری کی طرف سے اور اسی کے ساتھ روحتک والوں کو دیپا اولی کا بڑا توفہ مل جائے گا اُدھگھاٹن کا ایکرم ہے آج جو آپ سے تھوڑی ہی دیر میں شروع ہوگا موکہ منتری منہولال ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس آئیو جن میں شامل ہوں گے دیویندر دانگی روحتک سے ہماری بیورو ہے جس خبر پر بنے ہوئے ہیں دیویندر ہم لگتار آپ کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں اس ریلوے اوور بریج کو لے کر تھوڑی دیر میں موکہ منتری ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کا اُدھگھاٹن کریں گے دیویندر تھوڑی سے شب تمہیں بتائیے کیوں یہ بہت بڑی سویدہ ہے روحتک والوں کے لیے کیوں اسے دیوالی کا سب سے بڑا گفٹ مانا جا رہا ہے روحتک باسیوں کے لیے دیویندر دانگی روحتک سے ہمارے بیورو ہےڈ بنے ہوئے ہمارے ساتھ وہ بتائیں گے ہمیں کہ ریلوے اوور بریج روحتک باسیوں کے لیے کیوں اتنا اہم ہے جس کا انتظار روحتک والے تقریباً دو تین سال سے کر رہے تھے موکر منتری اب سے تھوڑی دیر میں کریں گے ادھگھاٹن ریلوے اوور بریج کا روحتک کے لیے بڑا توفہ ہے ہمارے بیورو ہےڈ نے بتایا تھا کہ روحتک کے لیے یہ بڑی سوغات ہے لوگوں کا سفر آسان ہو جائے گا اس سے اور سہولت سے بھرا ہو جائے گا یہ بڑا اپ ڈیٹ دی رہا ہے آپ کو روحتک سے دیوین دردانگی یہ ہمارے بیورو ہےڈ روحتک سے بنیوں میں مرسات دیوین تھوڑا سی شبتوں میں بتائیے آخرکار یہ ریلوے اوور بریج روحتک باسیوں کے لیے سب سے بڑا دیوالی گفت کیوں ہے کیوں یہ بہت بڑی سہولت ہے روحتک باسیوں کے لیے جس کا ادھگھاٹن تھوڑی دیر میں موکر منتری کریں گے جی بلکل دیکھیں اس کو سب سے بڑا دیپاولی کا گفت اس لیے بھی کہا جائے گا میں نبین کو کہوں گا سا سا تصویریں جڑا دکھاتے رہیں کیونکہ یہ جو سنت نامدیو جی جو ریلوے اوپرگامی پل جو بنایا گیا یہ شہر کے دو بڑے ہنسوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا کام کر رہا ہے اس لیے بھی اس کو ایک قسم سے شہر کی لائف لائن کا جا گیا کیونکہ برسوں پرانی لوگوں کے سمسیاں تھی یہاں پر اگر کسی کو کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو پی جائے جانا پڑتا ہے تو بائی پاس ہو کے گھوم کے جاتے تھے یا پھر ان کو گھنٹو انچار کرنا پڑتا تھا اور اسی بیچ میں تصویریں ایک بار دیکھانا چاہوں گا کہ پورو منتری منیشکرہ اور یہاں پر پہنچ گئے ہیں سیدھے انہیں سیر ابرو ہم لوگوں کے منتری سے آج آپ کا سپنا جو ڈریم تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے ہاں مانے مکہ منتری کے سیوگ سے اور جو روتک کی جنتہ کو بھاؤنا تھی کہ میرا روتک شہر فاٹک مکت ہو آج میں گرب سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا روتک شہر آج فاٹکوں سے فاٹکوں سے مکت ہے بہت شکریہ دیویندر آپ کا اس باتچیت کے لئے تو آپ سے تھوڑی دیر میں مکہ منتری اس ریلوے اوور بریج کا اودھ گھاٹن کریں گے بہت شکریہ اس خبر کی تہہ تک پہنچنے کے لئے دیویند انسی کے ساتھ ہمارے آج کے خاص کا آئکرم خبر کی تہہ تک میں فیلال میرے ساتھ اتنا ہی اپنے سبھی ساتھیوں کا شکریہ دا کرتی ہو بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا جڑے ہمارے ساتھ اور تمام اہم خبروں کی تہہ تک پہنچیں فیلال اس کارکرم میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت لیکن تمام اہم خبروں کے لئے آپ بنے رہیں خبریں بھی تک کے ساتھ